اسلام علیکم ناظرین میرے نام ندیم اقبال ہے اور میں ایک ماہل نفسیات ہوں ناظرین میری آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ ان والدین کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے آنے والی زندگی میں سموکنگ نہ کریں سگرٹ نوشی سے دور رہیں تو وہ میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں انٹ تک دیکھیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا چھیں ایسے ٹپ جن کو فالو کر کے آپ اپنے بچوں کو آنے والی زندگی میں سگرٹ نوشی سے بچا سکتے ہیں ناظرین انسان اور سگرٹ نوشی ایک بہت برا کمبینیشن ہے اور یہ کمبینیشن اور زیادہ برا ہو جاتا ہے جب بچے اور سگرٹ نوشی ہو اور تحقیق یہ بتاتی ہے کہ کوئی 90% بچے سگرٹ نوشی کا آغاز بچپن میں ہی یعنی ایک ٹین ایج میں کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں تو ایس سچ کوئی تحقیق ہوتی نہیں ہے بٹ امریکہ یو ایس میں ایک تحقیق ہوئی ہے جس سے یہ پتا چلا کہ کوئی 3200 بچے یعنی تین ہزار دو سو بچے یو ایس میں روزانہ سگرٹ نوشی کا آغاز کرتے ہیں بچے بہت ساری وجہات کی بنا پر سگرٹ نوشی کا آغاز کرتے ہیں جس میں پیر پریشر بھی ہے جس میں لو سیلف اسٹیم بھی ہے میں نے اس پر ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں کول لگنا بھی ہے کچھ بچے اپنے آپ کو جوان اور مرد دکھانے کے لیے بھی سگرٹ نوشی کا آغاز کرتے ہیں اور کچھ بچے اپنے موڈ و مزاج کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی سگرٹ نوشی کا آغاز کرتے ہیں کچھ بچے کسی رول موڈل کو دیکھ کر اور ان جیسا بننے کے لیے بھی سگرٹ نوشی کا آغاز کرتے ہیں آیا کہ یہ کچھ وجہات ہیں جس کی وجہ سے بچے سگرٹ نوشی کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ بیسیکلی والدین کو ایسے ٹپس بتانے سے ریلیٹیڈ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آنے والی زندگی میں سگرٹ نوشی سے بچا سکیں تو میری آج کی ویڈیو کا جو پہلا ٹپ ہے جو کہ آپ کو اپنے بچوں کو آنے والی زندگی میں سگرٹ نوشی سے بچانے میں ہیلپ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں سے پانچ سے چھ سال کی عمر سے ہی سگرٹ نوشی کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کر دیں جو کہ ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی پاکستان میں جنرلی ایسا نہیں ہوتا ہم اپنے بچوں سے ٹپیکو کے بارے میں یا سموکنگ کے بارے میں یا سگرٹ نوشی کے بارے میں بات چیت نہیں کرتے ہیں سائنس یہ کہتی ہے ڈیفرنٹ تحقیق سے یہ چیز ثابت بھی ہوئی ہے کہ جو والدین اپنی بچوں سے دس سال کی عمر سے پہلے سگرٹ نوشی کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں تو ان بچوں کے سموکنگ کے یا سگرٹ نوشی کے جو چانسیز ہیں وہ ففٹی پرسنٹ کم ہو جاتے ہیں سو ہم اپنے بچوں کو سگرٹ نوشی سے ایک تو بات چیت کر کے بچا سکتے ہیں دوسرا جو ٹپ ہے والدین کے لیے اگر وہ اپنے بچوں کو سگرٹ نوشی سے بچانا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے ایک اچھا رول موڈل بنے کیونکہ ڈیفرنٹ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وہ والدین جو سگرٹ نوشی نہیں کرتے یا گھر میں کوئی پرائمری رول موڈل بچے کو سگرٹ نوشی سے ریلیٹڈ نہیں ملتا تو ان بچوں کے سگرٹ نوشی کی طرف جانے کے چانسز نہائیت کم ہوتے ہیں سو دوسرا ٹپ کہہ ہے کہ آپ کو ایک اچھا رول موڈل بننے کی ضرورت ہے یعنی ایک اچھا رول موڈل مطلب آپ سموکنگ نہ کرتے ہیں اور گھر میں کوئی اور پرائمری رول موڈل بھی انکل کی صورت میں یا کسی ایمیجیٹ فیملی میمبر کی صورت میں بڑے بھائی کی صورت میں سگرٹ نوشی نہ کرتا ہو سو ایک دوسرا جو ٹپ ہے وہ یہ ہے ناظرین جو تیسرا ٹپ ہے جو والدین کو جانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو آنے والی زندگی میں سگرٹ نوشی سے محفوظ رکھ سکیں وہ یہ ہے کہ آپ سگرٹ نوشی کے خلاف بھرپور اقدامات اٹھائیں اور سٹینڈ لیں جیسے کہ لازمی گھر میں آپ کے اور آپ کی سراؤنڈنگ میں یہ سٹینڈ ہونا چاہیے یہ رول ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص سموکنگ نہ کرے آپ اپنے امپلائز آپ اپنا چوکی دار اپنا ڈرائیور اور ضرور ایسا چنیں جو سگرٹ نوشی نہ کرتا ہو کیونکہ آپ کو نہیں پتا چلتا کہ کب کوئی ڈرائیور کی شکل میں پین کی شکل میں چوکی دار کی شکل میں یا سیکیورٹی گارڈ کی شکل میں آپ کے بچے کے دماغ اوپر کیا اثرات ڈالتا ہے اور اگر وہ سگرٹ نوشی کرتے ہیں تو پھر آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے سگرٹ نوشی کی طرف جائے تو آپ بھرپور ایسے اقدامات اٹھائیں اور آپ کے گھر میں جو بھی لوگ آتے ہیں تو ان کے لئے سختی سے یہ قانون ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی سگرٹ نوشی نہ کرے سو تیسرا قدم یہ ہے کہ سگرٹ نوشی کے اخلاف بھرپور اقدامات اٹھائیں آپ کے بچوں کو نظر آنا چاہیے کہ آپ سگرٹ نوشی کے خلاف ہیں اور آپ ہر طرح کے اقدامات سگرٹ نوشی کے خلاف اٹھا رہے ہیں آپ کوئی ایسا ایمپلائی سرونٹ نہیں ہائر کرتے جو سگرٹ نوشی کرتے ہوں یا آپ کے کوئی فرینڈ یا آپ کا کوئی ریالیٹیو اگر سگرٹ نوشی کرتے ہیں تو آپ ان کو بھی بڑا کلیرلی یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سگرٹ نوشی کرنے کی اجازت نہیں ہے تاکہ بچے کو یہ پتا چلے کہ سگرٹ نوشی ہم والدین کے لیے بہت ڈسکریجنگ چیز ہے یعنی بچوں کو پتا چلے کہ سگرٹ نوشی ٹھیک نہیں ہے نیسٹ جو پوائنٹ ہے جو والدین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آپ بچے کو انکریج کریں ایسی ایکٹیوٹیز کے لیے جو کہ انٹی سموکنگ ایکٹیوٹیز ہو there are lot of activities جو کہ انٹی سموکنگ ایکٹیوٹیز ہیں جب آپ بچے کو انٹی سموکنگ ایکٹیوٹیز میں involve کریں گے یا بچے کو انکریج کریں گے ایسی ایکٹیوٹیز کے لیے جو انٹی سموکنگ ایکٹیوٹیز ہیں so اس سے بھی آپ کا بچہ سگرٹ سے دور ہوگا اور آپ کے بچے کے سگرٹ نوشی سے دور ہونے کے چانس بڑھ جائیں گے اور انٹی سموکنگ ایکٹیوٹیز میں سے کچھ ایکٹیوٹیز چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ ایک انٹی سموکنگ ایکٹیوٹیز ہے فیزیکل ایکٹیوٹیز یعنی جو بچے فیزیکل ایکٹیوٹیز میں involve ہوتے ہیں فیزیکل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں exercise کرتے ہیں so ان کے بھی سگرٹ نوشی سے دور رہنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ان بچوں کے جو فیزیکل ایکٹیوٹیز میں حصہ نہیں لیتے اسی طرح سے گھر کے اندر کچھ ایسی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے like کچھ ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے کچھ پلینگ ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے جو تمام بچے اور والدہیں مل کے کرتے ہوں like آپ لڈو یا کیرم یا کوئی اور ایکٹیوٹیز دون سکتے ہیں جو کہ کریں so ایسی تمام ایکٹیوٹیز actually anti-smoking ایکٹیوٹیز ہیں جب بچے اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں انوال ہوتے ہیں تو ان بچوں کے سگرٹ نوشی کی طرف جانے کے چانسز نہایت کم ہوتے ہیں پانچوہ جو پوائنٹ ہے والدین کے لیے بچوں کو سگرٹ نوشی سے بچانے کے لیے وہ آگاہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو آگاہی لازمی دیں یعنی آپ اپنے بچوں کو دس سال کی عمر سے پہلے ہی یہ بھی بتانا شروع کر دیں کہ سگرٹ نوشی آپ کی آنے والی زندگی پر کیا نقصانات ڈالتے ہیں سگرٹ نوشی سے کینسر ہو سکتا ہے سگرٹ نوشی دل کے اوپر کیا اثراعات ڈالتا ہے سگرٹ نوشی کے سکن پر کیا افیکٹس ہوتے ہیں سگرٹ نوشی آپ کے فائننسز کو کہاں کہاں خراب کرتا ہے سگرٹ نوشی سے لوگوں کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہوتی ہے آپ کو ان فیوچر ہیلتھ ریلیٹیڈ کیا مسائل ہو سکتے ہیں سگرٹ نوشی یا ایک سیگرٹ کے اندر کون کون سے کیمیکلز ہیں تو جتنی زیادہ آپ اپنے بچوں کو آگاہی دے سکتے ہیں اور وہ بھی سپیشلی دس سال کی عمر سے پہلے کیونکہ گیارہ سال کی عمر سے زیادہ تر بچے سیگرٹ نوشی شروع کرتے ہیں اور جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ میکسیمم بچے نائنٹی پرسن بچے اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے سیگرٹ نوشی شروع کرتے ہیں سو آپ دس سال کی عمر سے پہلے ہی بچوں کو مکمل آگاہی دے ان کو بچہ نہ سمجھیں چھوٹا نہ سمجھیں معصوم نہ سمجھیں یہ نہ سمجھیں کہ ان کو کچھ پتا نہیں ہے اور میں اگر بتاؤں گا تو کوئی اس کا نیگٹیو افیکٹ ہوگا کوئی نیگٹیو افیکٹ نہیں ہوگا میں شورٹی کے ساتھ سائنٹیفیکلی تمام چیزوں کو چیک کر کے اپنے تجربے کی بنیاد پر اور کیونکہ میری یہ فیلڈ ہے میں اس فیلڈ میں کام کرتا ہوں یہ آپ کو ٹپس دے رہا ہوں تو ضرور آپ اپنے بچے کو آگاہی دس سال کی عمر میں دیں اور جو والدین اپنے بچوں کو دس سال کی عمر میں آگاہی دیتے ہیں ان کے بچوں کے سگرٹ نوشی کی طرف جانے کے چانسیز نہائید کم ہو جاتے ہیں نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ وہ اپنے لیے ایسا سوشل سرکل نہ چوز کریں جو تمباکو نوشی سگرٹ نوشی کرتے ہوں اور اپنے بچے کو یہ بھی سکھائیں کہ اگر کوئی ان کے سوشل سرکل میں سے انہیں تمباکو نوشی کے لیے آفر کرتا ہے تو وہ انہیں نو کیسے کریں اور یہ ایک بہت بڑی ٹیکنیک ہے لوگ یہ ٹیکنیک سیکھتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو ہمارے پاس لے کر آتے ہیں اور ان کو یہ ٹریننگ دلواتے ہیں کہ ہاو ٹو سی نو ٹو سموکنگ سو آپ اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں آپ خود یہ ٹریننگ لے لیں آپ گوگل سے کچھ ڈیٹا کلیکٹ کر لیں اور پھر اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ آپ وہ اگر کوئی ان کے فرینڈ میں سے ان کے سوشل سرکل میں سے انہیں سیگرٹ آفر کرتا ہے تو وہ انہیں کیسے نو کریں بٹ اس سے بھی پہلے آپ بچوں کو بتائیں کہ وہ اپنے سوشل سرکل میں کسی ایسے دوست کو چوز نہ کریں اپنے لیے جو تباکو نوشی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سوشل سرکل میں جس طرح کی بھی لوگ ہوتے ہیں ہمارے چاہتے ہمارے نہ چاہتے ان کے کچھ اچھے اور برے اثرات ہمارے اوپر پڑتے ہیں انوائرمنٹل سیکالوجی کا سوشل سیکالوجی کا بہت رول ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے لیے ایسے دوست نہ چونے اور اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ اگر ایس کوئی دوست آپ کو ڈسکاریج کرتے ہیں فور نوٹ سموکنگ تو پھر وہ آپ کے دوست نہیں ہے وہ آپ کو ان سے بہت دور ہو جانا چاہیے آپ کو ان کے پاس ان کی سراؤنڈنگ میں بالکل بھی نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ آپ کے لیے بہت خطرناک ہے کیونکہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بچوں کو بتائیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو سگریٹ آفر کرتے ہیں اور جب آپ انہیں نو کر دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے ساتھ اسرار نہیں کرتے بٹ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو سگریٹ آفر کرتے ہیں بچوں کو اور جب بچے انہیں نو کرتے ہیں تو وہ انہیں ڈسکاریج کرتے ہیں وہ ان کو بولی کرتے ہیں ان کو ایسے نام سے پکارتے ہیں جس سے بچے پرووک ہوتے ہیں اور پھر کچھ بچے اس پرووکنگ میں سگریٹ نوشی کی طرف چلے جاتے ہیں سو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہ کوئی ایسا دوست نہ چیوز کریں جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور اگر کوئی کلاس فیلو یا کوئی بھی انہیں سگریٹ نوشی کی آفر کرتا ہے تو وہ نو کیسے کریں ان کو مکمل یہ ٹرینڈنگ دیں سو یہ چھے بیسٹ ویز ہیں ان تمام والدین کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے سگریٹ نوشی نہ کریں اور تمام والدین ہی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے سگریٹ نوشی نہ کریں سو آپ اگر ان چھے پوائنٹس کو فالو کریں گے تو آپ اپنے بچوں کو آنے والی زندگی میں تباکو نوشی سے بچا سکتے ہیں جس میں سے میں ان پوائنٹس کو ریوائز کر دیتا ہوں پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے پانچ سے چھ سال کی عمر میں ہی تباکو نوشی کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کر دیں دوسرا پوائنٹ ہے کہ کوئی پرائمری رول موڈل تباکو نوشی نہ کرتا ہو تو آپ اپنے بچوں کے لئے ایک اچھا رول موڈل بنیں کیونکہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جن بچوں کے والدین یا کوئی رول موڈل تباکو نوشی یا سگریٹ نوشی نہیں کرتا تو ان کے بچے بھی تباکو نوشی اور سگریٹ نوشی کی طرف نہیں جاتے اور سگریٹ نوشی کے خلاف برپور اقدامات اٹھائیں کوئی ایسا ایمپلائی کوئی ایسا سرونٹ ہائر نہ کریں جو تباکو نوشی کرتے ہوں اور اپنے نیبرز اپنے ریلیٹیوز اپنے فرنڈز کو یہ چیز بڑا کلیرلی بتائیں یہ قانون بنا لیں کہ آپ کے گھر میں کسی کو بھی تباکو نوشی کی اجازت نہ ہو کوئی بھی آپ کے گھر میں تباکو نوشی نہ کر سکے اور بچوں کو ایسی ایکٹیوٹیز کے لئے انکریج کریں جو ایکچولی انٹی سموکنگ ایکٹیوٹیز ہیں جیسے فیزیکل ایکٹیوٹیز ہیں اور بھی بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں آپ گوگل کر سکتے ہیں آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں انڈور کچھ گیمز ہیں جو کہ انٹی سموکنگ ایکٹیوٹیز ہیں اور بچوں کو دس سال کی عمر سے پہلے ہی تمام آگاہی دینا شروع کریں تمام ایڈوانٹیج ڈیس ایڈوانٹیج تمام فیکٹس بچوں کو تباکو نوشی کے بارے میں بتائیں اور آخری جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کو یہ بتائیں کہ وہ کوئی ایسا دوست نہ چونے جو تباکو نوشی کرتے ہوں اور بچوں کو یہ ٹریننگ دیں کہ انہوں نے تباکو نوشی اگر کوئی انہیں سگرٹ نوشی سموکنگ کے لیے آفر کرتا ہے تو وہ ان کو نو کیسے کہیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ